بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریا سے ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے گجریلا اور گاجر کی کھیر کی ریسپی تو آپ کے گھر میں یقیناً بنتی ہوگی اور بہت اچھی بنتی ہوگی لیکن آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مجدار اور یونیک سٹائل میں گاجر کی کھیر کی سپیشل ریسپی شیئر کر رہی ہوں سردیوں میں تو یہ بہت زیادہ بنا جاتی ہے اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں اس کو کھانا تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں چلیں جے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً آدھا کپ کے قریب چاول اور چاولوں کو میں نے صاف کر لیا اچھا سی اب میں ان کو بھگو کے رکھوں گی گرم پانی میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک اور چاول میں نے نئے والے لیا ہے پرانے والے یا پھر ٹوٹا آپ نے بلکل نہیں وہ کھیڑ میں اس کا اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا اور دوسری طرف میں نے یہاں پر لیا ہے چار گاجریں گاجروں کو میں نے چھلکا اتار کر ان کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور اب میں ان کو کروں گی قدوکش آپ نے گریٹر کو بریک طرف سے آپ نے گاجروں کو قدوکش کرنا ہے تاکہ گاجریں جو ہیں وہ جلدی گل جائیں اگر آپ موٹی طرف سے کریں گے تو ایک تو یہ نیچے بہت لگیں گی اور دوسری کہ وہ گلے میں بہت زیادہ ٹائم لیتی ہیں جلدی سے فٹا فٹ سے ریسپی کو بنانا ہے تو لازمی حالے ٹپ کو آپ نے فولو کرنا ہے اب ایک پین میں میں ڈالتی ہوں تقریباً ڈیڑھ کلو فل فیٹ ملک آپ ڈبے والا یا جو آپ کے گھر میں نورمل ملک آتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا گھنگال کبھی بھی دودھ میں گھنگال ایٹ کرتے وقت شرم محسوس نہ کیا گئے اور اب اس کو مہائی فلیم پر کور کر دوں گی جب تک اس میں بوائل آتا ہے تو دودھ میں اچھے سے بوائل آگیا ہے اور جب بوائل آجا ہے تب ہم نے اس کا کور ہٹا لینا ہے تاکہ دودھ نیچے نہ کریں اب اس کو ہم نے تھوڑا سا پکانا ہے جب دودھ ہلکا سا نیچے چلا جائے تب میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے جو قدو کو شکر کے میں نے گاجرے رکھی دی ساری اس میں ایڈ کر دیں گے اور ہم نے اس کو اتنا ہی پکانا ہے کہ گاجرے ملکل نظر آنا بند ہو جائے ہلکی گاجرے نظر آتے رہے تاکہ خوبصورتی میں یہ بہت اچھی رکھیں اور اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے اور اس کو ہم بھنائی کرتے ہیں تقریباً پانچ منٹ تک گاجروں کو دودھ میں ایڈ کر دیں گے تقریباً پانچ منٹ تک لازمی اس میں کوئی چیز اور ایڈ کیے اس کی بھنائی کریں اور اس میں میں ایڈ کرتی ہوں دو سے تین الائچی الائچی اب لازمی یوز کیجئے گا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس سے فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے خیر کا اس کو بھی مکس کر لیں گے اور اب جو چاول میں نے بھی گو کے رکھے تھے اس کو ہاتھوں کے مطلب سے اچھی طرح سے کرش کر لیں گے اس سے بلکل بھی ٹیسٹ میں فرق نہیں آئے گا اور بڑے چاولوں کی نسبت یہ خیر زیادہ اچھی بنتی ہے اگر آپ بھی گو کے رکھیں گے تب ہی اس طرح سے کرش ہوں گے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ کھیر بلکل بھی نیچے نہ لگے اور جب یہ تھوڑی سی گاڑی ہو جائے تب ہم نے اس کے اندر ایک سیکرٹ چیز ڈال لی ہے جو بہت ہی اچھا اور ٹیسٹ اور فلیور دے گی اور وہ آپ نے ڈال لی ہے لاسٹ میں تاکہ بہت اچھا ٹیسٹ آئے اس کا اس کے میں سلسل آپ نے مکسنگ کرتی رہنا ہے اور اس کو ہلاتے رہنا ہے اور جو سائڈوں پر دودھ لگا ہوگا وہ بھی آپ نے ساف کر کے اندر ڈالتے رہنا ہے تاکہ وہ بلزایا نہ ہو اور اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے وہ کھویا بن جاتا ہے اب جب تک جو کھیر کی کونسسٹینسی ہے وہ ٹھیک نہ ہو جائے تب تک ہم نے اس کی بھرائی کرنی ہے آدھا کب اس میں ایڈ کروں گی چینی کا چینی آپ ہس پہ ضرورت یا جتنے آپ پسند کرتے ہیں ایڈ کر لیجے لیکن بہت زیادہ چینی ایڈ کرنے سے جو کھیر ہوتی ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ڈسٹراب ہو جاتا ہے اور وہ پتلی ہو جاتی ہے اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا آپ نے نورمل اس میں چینی رکھنی ہے اور چینی کو ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم اس کو ہلائیں گے تاکہ چینی کی اچھے سے مکسنگ ہو جائے کھیر کی کونسسٹینسی آپ نے چیک کر لینی ہے اس کو اور تقریباً کھیر گاڑی ہوگی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی جو گھر کی بلائی ہوتی ہے فریش بلائی اس کو میں ایڈ کروں گی تقریباً تین سے چارٹے بلسپون اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کھویا ایڈ کر لیں اگر کھویا بھی نہیں ہے تو پھر آپ اس میں کریم یوز کر سکتے ہیں لیکن بلائی سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ گھر کی ہوتی ہے یہ آپ لازمی یوز کیجئے گا اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں کہ کھیر کا کتنا کریمی ہو گیا ہے اور بس اسی پوائنٹ پر ہمیں اس کو پلیٹ میں نکال لینا ہے تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ کھیر بہت ہی بہترین بہت ہی مزدار اور نیو ٹپ میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کیے لازمی بتائیے گا کھیر کی ریسپی آپ کو کیسے لگی ہے ریسپی پسند آئیے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اتنی یونیک اتنی مزدار کھیر کی ریسپی بہت اچھی لگتی ہے اس کو سلاف کر کے دکھاتی ہوں اور آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھیں گے کتنی کریمی اور کتنی مزدگی ہے ملتی ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ